ر 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 ورسز راجستان روائلز کے بیچ ہے اور اپنے اس والے ویڈیو میں بات کریں گے گئیس اس میچ کے بارے میں اگر راجستان روائلز کی بات کرو گئیس اپنا لاشٹ میچ بہت ہی اچھی طریقے سے ون کر کے آ رہی ہے بٹ راجستان روائلز نے گئیس جہاں پہ آج کا میچ کھیرا جائے گا وہاں پہ ہار کے آئی تھی سن رائزر سہد آباد کے ساتھ وہی اگر آر سی بی کی بات کرو تو اپنا لاشٹ میچ ہار کے آ رہی ہے اب گئیس دیکھیں دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ والا میچ کرو اور مرو کا ہونے والا ہے مطلب اس والے میچ میں جیتنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو ٹیبل میں ٹاپ چار میں جگہ بنانی ہے تو وہاں پہ گئیس سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ ان کو یہ والا میچ تو جیتنا ہی ہے آنے والے جتنے میچ بچے وہ بھی جیتنا ہے ساتھ میں رن ریٹ بھی دیکھنا ہوگا تو یہ والا میچ دونوں ہی ٹیموں کے لیے گئیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اب گئی اس والے گراؤن پہ جو لاشٹ میچ کھیلا گیا تھا نا اس والے میچ میں اسپینرز نے اچھے وکیٹ نکالے تھے چہل کو اچھے وکیٹ ملے تھے تو کیا اس والے میچ میں بھی اسپینرز وکیٹ لیں گے یا پھر پچھ ڈیفرینٹ رہے گا جہاں پہ فاشٹ بولرز کو ہیلپ ہوگی ساتھ میں سب سے بڑا کیوشن ہے کی میں کون سا بولر ہے جو وکیٹ نکال کے دے گا کیا آج کے میچ میں کرن شرما کھیلتا ہوا دکھے گا یا پھر آج کے میچ میں ٹرینٹ بولٹ ویسے ہی بالنگ کرائے گا جیسے لاشٹ میچ میں کرائی تھی تو بہت سارے کیوشنز کے جواب آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے تو ساری چیزیں گئیس میں آپ کو اس ویڈیو میں کور کر کے دوں گا اگر آپ نے یہ والا ویڈیو گئیس پورا سٹارٹنگ سے لاشٹ تک دیکھ لیا تو آپ اس والے میچ میں فینٹیسی میں ایک اچھی رینک لیا ہوگے اس مول لیگ تو ہیزیلی وین ہوئی جائے گی ساتھ میں گرینڈ لیگ میں بھی بہت اچھی رینک آئے گی کیونکہ جو لاشٹ میچ گیا تھا اس والے میچ میں میرا ایک یوزر ہے اس نے گرینڈ لیگ میں رینک ساتھ لے کے آیا تو اس بھائی کی طرح آپ بھی آج کے میچ میں گرینڈ لیگ میں اچھی رینک لے کے آ سکتے ہو کیونکہ ہم موقع زیادہ بچے نہیں ہیں آئی پیل اپنے ختم ہونے کی طرف چل رہا ہے تو جو ریمیننگ میچے بچے بھائی یہیں پر ہی آپ کو لاشٹ ریکاور کرنا ہے اور ساتھ میں گرینڈ لیگ اگر نہیں جیتی ہے تو وہ بھی جیت نہیں تو پورا ویڈیو گئیس سٹارٹنگ سے لاشٹ تک دیکھ لینا ساری چیزیں اے ٹو جیڈ کلیر کر دوں گا ادروائز پھر آج کے میچے بھی آپ گلت پلیئر پک کر کے لاز کروالیں گے تو گائیس آپ سبھی بھائیوں کا شور ایکسپرٹ سپورٹ پریوار میں میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آج سوپر سنڈے سوپر سنڈے میں بھائی کے لیے آپ ایک کام جرور کرنا اس ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا اور بھائی کو اگر آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے اگر آپ کو اور اچھی انفارمیشن چیئے جہاں پہ آپ اچھی ویڈنگ کرو تو اس ویڈیو پہ لائک کریں بینا مچ جانا ساتھ میں گائیس میرا ٹیلیگرام چینل ہے شور ایکسپرٹ سپورٹ اوفیشل جہاں پہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں اور اچھی خاصی فری میں ٹیم لے کے اچھی خاصی ویڈنگ بھی کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک جوئن نہیں کیا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں بھائی پہلے نمبر کا لنک ہے سب سے ٹاپ پہ نیلے کلر کا شور ایکسپرٹ سپورٹ اوفیشل کے نام سے اس پہ کلک کر کے آپ ٹیلیگرام پہ آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر میچ کی بلکل فری ٹیم ملے گی اور اس والے میچ کی بھی ملے گی تو جرور سے جوائن کر لینا ساتھ میں اگر آپ اس والے میچ میں ریال کیش ون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں اگر آپ کھیلنے کے مور میں تو ہے بٹ انویش نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے فری میں کھیل کر ریال کیش ون کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو گئیز اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں یا پھر آپ پہلی بار پہلے بھی آ چکے ہیں بٹ اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کے آل پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے اور ویڈیو پہ لائک کر کے ہی گئیز ویڈیو سٹارٹ کرنا کافی مزہ آئے گا سیریسلی کہہ رہا ہوں پورا ویڈیو دیکھ لوگے نا ایک سیک انفرمیشن ملے گی تو آر آر ورسیز آر سی بی سکسٹی ٹی ٹونٹی آئی پیل میچ کھلا جائے گا گئیز گلابی نگری جائپور میں جو کی ہے سوائی مانسنگ سٹیڈیا اور یہ راجستان رویلز کا ہوم گراؤنڈ ہے یہاں پہ کس طریقے کی پچھ ریپورٹ رہتی ہے اس کے لئے گئیز میں آپ لوگوں کے لئے ڈیٹا لے کے آئے ہوں ساری چیزیں آپ کو کلیر کر دوں گا اے ٹو جیڈ دیکھیں گئیز اس والے گراؤنڈ پہ ٹوٹل فیفٹی ون میچے ہو چکے ہیں ٹوٹی ٹونٹی جس میں سے ٹوٹی فور میچے مطلب چوتیس میچے سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں بیٹنگ فرسٹ نے کیوال سترہ ہی جیتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی ٹیم ٹوٹ جیتے گی ٹوٹس جیت کر پہلے باولنگ کرنا پسند کرے گی کیونکہ چیزنگ یہاں پہ آسان ہے اور جو بھی کافی زیادہ پڑتی ہے تو ٹوٹس کافی ایمپورٹنٹ رائے گا ایوریج سکور کی بات کروں تو دیکھیں ون سکسٹی ہے بٹ میرے حساب سے ان کو کم سے کم جو بھی ٹیم پہلے بیٹ کرے گی ون ایٹی پلس تو بنانا ہی پڑے گا کیونکہ ویسے بھی پریشر والا میچ ہوگا اور ان کو رن ریٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے تو مجھے لگ رہا ہے ون ایٹی پلس کا سکور آج کے بیچ میں بننا چاہیے سکورنگ پیٹنگ کی بات کروں تو گئیز یہ گراؤنڈ بہت الگ گراؤنڈ ہے یہاں پہ رن بنانا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے یہاں پہ یا تو بہت رن بنیں گے یا بلکل ہی نہیں بنیں گے ڈیپین کرتا ہے کون سے پچھ پہ یہ میچ ہوگا تو گئیز وہ چیز میں آپ کو ابھی بتا دوں گا اور آپ دیکھئے آر آر ورسیز آر سی بی کے بیس گئیز ٹوٹل چھبیس میچے ہو چکے ہیں جس میں راجستان رویلز نے بارہ اور آر سی بی نے چودہ جیتے ہیں اور راجستان رویلز کی طرف سے یششوی جیس وال جس طریقے کی فارم میں تو کہیں نہ کہیں مجھے راجستان کا پلڈا تھوڑا سا بھاری لگ رہا ہے اس کے علاوہ گئی اس والے گراؤنڈ پہ جو لاشٹ آٹ میچ کھلے گئے اس میں آپ دیکھو گے فاشٹ بولرز نے بھائی چوتیس وکیٹ نکالے ہیں بٹ اسپینرز کی بات کرو تو فارٹی تھری وکیٹ نکالے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس والے گراؤنڈ پر اسپینرز وکیٹ نکال کے دیتے ہیں تو آج کے میچ میں یجوندر چہل روی چنہ ناشوین کرن شرما حسرنگا ان کا رول امپورٹنٹ ہوا ساتھ میں فاشٹ بولر کون سا رکھنا ہے ابھی بتا دوں گا بٹ ایک کام جرور کر لینا دو لاکھ سے جادہ لوگ بلکل فری میں ٹیم لے کے اچھی خاصی ویننگ کرنے اور ان کے ویننگ کرنے کا سب سے بڑا ریزن ہے وہ میرے ٹیلیگرام چینل افیشل جو ٹیلیگرام چینل ہے شور ایکسپرٹ سپورٹ افیشل اس پہ وہ جوائنڈ ہے اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے بہت سیمپل طریقہ ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ میں سب سے ٹاپ پہ پن کیا ہوا لنک ہے نیلے کلر کا شور ایکسپرٹ سپورٹ افیشل کے نام سے اس پہ کلک کر کے آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہر میچ کی بلکل فری ٹیم ملے گی اس والے میچ کی تو جرور سے جوائن کر لینا گئیز اگر صحیح میں ویننگ کرنی ہے اتنے سے میچز بچے ابھی بھی موقع ہے آ جائیے اس ٹیلی گرام پہ اب دیکھئے گئیز اس والے گراؤن پر جو لاسٹ تین میچ کھلے گئے اس والے وینیو پر سوائی مانسنگ اسٹیڈیم اس پہ کس طریقے کا سکور بنایا سب سے پہلے 27 اپریل کو میچ ہوا راجستان روائل اور سی ایس کے کے بیچ یہ کافی ہائی سکورنگ میچ تھا یہاں پہ جنرل ہائی سکور بنتا نہیں ہے راجستان راجستان ایک سو اٹھارہ پہ آلاؤٹ ہو گیا گجرات نے ایک سو انیسن منا دیا تو یہ کافی لو سکورنگ میچ اگر اس والے پچ پہ اگر آج کا میچ ہو گیا تو بھائی بہت سلو پچ ہے اس پینرز نے اچھے وکیٹ نکالے تھے اس والے میچ میں راشد خان نور احمد تو کون سے پچ پہ ہوگا یہ بہت زیادہ میٹر کرے گا اس کے علاوہ سات مہی کو میچ ہوا بھی لیٹیش آر آر ورسیز ایس آر ایچ کے بیچ یہ کافی ہائی سکورنگ میچ رہا آر آر نے دو سو چودہ بنایتے ہیں ایس آر ایچ نے دو سو سترہ بنا دیئے لاشٹ بال پہ جا کے میچ ون ہوا تھا جہاں پہ نو بول ہوئی تو اگر آپ لاشٹ تین میچ دیکھو گے تو دو میچ ہائی سکورنگ رہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا میچ ہائی سکورنگ ہونا چاہے بھر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طریقے کی پچھ پہ یہ میچ ہوگا تو میں آپ کو دونوں طریقے سے ٹیم بنانا بتا دوں گا کہ بھائی لویس سکورنگ رہا تو ایسے ٹیم بنانی ہے ہائی سکورنگ رہا تو ایسے بنانی ہے اور کچھ بولر ہے ان کو ڈیفینیٹلی اپنی ٹیم میں رکھے نا کیا ہے ابھی آگے ویڈیو میں بتا دوں گا تو ابھی بھی اگر ویڈیو پہ لائک نہیں کیا ہے تو گئی سوپر سنڈے ہے سوپر سنڈے میں ایک لائک آپ جرور کرنا بھائی کے لئے اور گئی یہ ویزن 11 ایپ ہے جو آج کا میچ ہے راجستان رویلز ورسیز رویل چیلنجرز بینگلور کا اس والے میچ میں گئیز یہاں پہ میگا جیل لگی ہوئی ہے جس کی ویلیو ہے پیتیس لاکھ روپے اور اگر آپ گرینڈ لیگ جیتنا چاہتے اگر آپ گرینڈ لیگ جیتنے کا سپنا لے کے بیٹھے ہو تو گئیز یہ ویڈیو پورا دیکھ لینا پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹیم لگا دینا ایزی لی ون ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ جیتنا آسان ہے ایک دو لاکھ میمبرز کے بیچے کھیلنا ہوتا ہے ساتھ میں entry fees وغیرے بہت کم competition بہت کم ہے صحیح میں میں خود یہاں پہ اچھے ویننگ کر رہا ہوں تو ویزن 11 ایپ کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دیکھ جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ کو یپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ 500 نیریس پر کھیلے اور سمل کے کھیلے اب دیکھیں اس pressure والا match تو یہ رہے گا دونوں ٹیموں کی طرف سے جو ٹیم ہارے گی وہ disqualify ہو جائے گی تو راجستان رویلز کی 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 دونوں ٹیموں میں چینج ہوگا کون سا بیٹس من منائے گا کون سا بولر وکیٹ لے گا بولوں گا آپ skip کر جاتے وہ ہی آپ نقصان کر آتے ہو کہیں بھی skip نہیں کر تو سب سے پہلے آر آر کی پلائنگ لیون دیکھ آج کے میچ بھی کرے گا وہ rcb کی طرف سے دیکھ ویرات کولی فاف ڈو پلیس اپننگ پہیں گے اس کے بعد انوچ راوت میکس ویل مہی پال لوم رو آئیں گے دنیش کارتی کی کدار جاد کو ایز ایمپیک پلیئر انہوں نے لاشٹ میچ میک لائے تا مجھے ایسا لگ رہا جس طریقے آج کا پیچھ ایمپیک پلیئر کے روپ میں یہ کرن شرما کو لے کرن شرما کو جبر دستی باہر کر دیتے اتنا اچھا اچھے وکیٹ نکالتا ہے پتہ نہیں کیوں باہر کر دیتے یہ گلتی کرتے اس کے علاوہ ہرشل پٹیل ویجی کمار وشیق بھی ہو سکتا ہے اگر ایک سکتا بیٹس مین کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر کدار جاد آپ کو ڈیریک کھیلتے ہوئے دکھیں گے محمد سیراج اور ہیزل ووڈ تو سب سے پہلے چلتے گئی سیکشن میں آج کے آر آر ورس اس آر سی بی کے مائچ میں کی بھائی وکیٹ کیپر سیکشن کاف ایم پورٹنٹ راجستان رویلز کی طرف سے جوس بٹلر ہے اور سنجو سیم سن جوس بٹلر آپ کو اوپن کرتا ہوا دکھے مائچ سے تھوڑی فرم خراب ہے اگر ایک چار مائچ میں دیکھو گے نا تو ایک بڑی ایننگ آئی 95 کی اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر میچ پہ جلدی آؤٹ ہو رہا ہے بٹ سوائی بہت پسند کرتا ہے یہاں پہ ایوریج 31 کا ہے رسی بی اگنس ایوریج 20 کا ہے اور فرم بھی آپ دیکھئے ہر میچ میں کنس سی رن منا رہا رہا ہے فورٹی ایٹ سکسٹی سی تی تی سو چودہ تو یہاں پہ جوس بٹلر اور سنجو سیمسن دونوں کو منایے تھے بٹ اس سیزن میں تھوڑا سا مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا دیکھیں 30 11 16 22 اس وین پر 29 کھلے رہ رہ سکتے بٹ جی موکہ مل رہا ہے لاش چار میچ چھے آٹ نو پندرہ اس وین پر 3 میچ کھلے کیول 20 رن منایے تو یہ پلیئر جبر دستے کا وکیٹ گواتا ہے گلت شوٹ کھیل کے بٹ مجھے ایسا لگتا ہے آج کے میچ کے لئے دو پلیئر وکیٹ کیپر سیکشن میں بڑی آئے اگر آپ سمال لیگ کھیل رہے تو جو سنجو سیمسن اگر گر لیگ بھی کھیل دیو تو پھر آپ دنیش کارت اور انو جڑاوت کے ساتھ بھی جا سکتے میں نے ان میں سی کس کو رکھا ہے اب فائنل ٹیم دکھاؤں گا یہاں پہ بات کروں گئی راجستان رویلز کے بیٹنگ سیکشن کی راجستان رویلز کا گئی ستارہ ہے جس نام یششوی جیس وال راجستان رویلز کا ستارہ نہیں رو پوڑے ورلڈ کا ستارہ ہو گیا کیونکہ لاشٹ میچ میں جس طریقے سے اس نے تیرہ بولوں پہ پچاس مارے اور جس طریقے سے ککر کو دھویا ہے پورے ورلڈ میں چھا گیا نائنٹی ایٹ رن بنائے اس سے پہلے 35 اس سے پہلے 14 12 مطلب چھپ ارتس فارم اور مطلب ساری بیٹنگ آپ دیکھو گے نا ٹیکنیکل گراؤنڈ شاٹ ایسا نہیں کوئی بہت دمدار ہے پہلوان چھکے چھکے لگا رہے نہیں بھائی quality شاٹ جو کہتے ہے نا تو بہت لوگ کہہ رہے کہ 50 چاس سٹیڈیم میں 5 کی ایوری سٹیڈیم میں پچ میچ میں کیول 25 بس ایک پلس کیا رسی بھی کے اگنس خیلنا تھوڑا پسند کرتا ہے اس کے اگنس 48 سات میچ میں 143 تو یہ وہ سیم کام کر سکتا ہے جو وینگ ٹیش ایر نے لاشٹ میچ میں کیا تھا اس کا سٹیالی سن رک سکتے ہو بہت سارے لینے کو سپیس ہوگا نہیں اتنا لینے کا ٹھیک ہے یہاں پہ بات کرو رویل چیلنجر بینگلور کی طرف سے کون سے بیٹس دیکھیں ان کی ٹیم موٹے موٹے دو تین بیٹس من پہ ڈیپین 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 چالیس رہتا ہے جنرل ٹیم ہوں کے اگنز بٹ آر آر کے اگنز کئی 26 کا ہے ایسے سٹیڈیم میں 22 کا ہے فرم کی بات کرو گے 55 51 54 مجھے ایسا لگ رہا ہے ویراد کولی آج کے میچ رن منائے ریزن راجستان کی اگر آپ پیس یونٹ کی بات اگنز ایوریج اچھا نہیں کیول سترہ کئی ہے فار دو پلیس کی بات کرو آر آر کے اگنز 31 کی فرم کی بات کرو بہت جبردست فرم میں چل رہا ہے 65 45 44 47 اور مہی پال لوم رو بھائی سی دی سی بات ہے اس وین پر دو میچ کھلا بیس رن آر آر کے اگنز کیول سول رن تو یہاں پہ میرے ساب سے دو پلیئر آپ کو رکھ اپنی ٹیم میں ایک تو ویرات کھولی اور دوسرا فار دو پلیس جو بیٹر پک لگ رہا ہے آج کے میچ کے point of view سے باقی مہی پال لوم رور اور کی دار جاد کو کیسے یوز کرنا ہے میں ابھی بتا دوں گا बट telegram channel شور expert support official کو جرور join کر لینا اگر آپ صحیح میں winning کر نی ہے میں یہاں پہ spinners کو مدد رہتی ہے جنرل تو اشوین کافی زیادہ important ہوگا اس وین پر اس وین پر 10 match کے لئے 9 وکیٹ ہے rcb کے 23 وکیٹ اور اگر آپ اس IPL میں بھی دیکھو گے تو last season میں balling اچھی وکیٹ بھی مل رہے ہیں اور ایک وکیٹ decision آپ یہاں پہ میں بات کروں رائل چیلنجر بینگلور کے all rounder section اس میں پہلا نام آئے گا Maxwell Maxwell کو کئیس تھوڑا سا راجستان کے اگنس رن بنانا اتنا آسان ہوگا نہیں کیونکہ آپ کو بتا دوں سامنے والی ٹیم کے پاس چہل اور اشوین جیسا بول ریکارڈ بہت اچھا ہے بہت تھوڑا سا خطرہ ہے بہت میکس ویل کو ڈروپ نہیں کر سکتے کیونکہ رسی بی کے پاس اتنے بی رن بنانے والے تو مجھے ایسا لگتا ہے تین بی رسی بی رکھنے پڑھیں گے ویرات فار ویل 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 میکس اگر کون کون خسرنگا اور میکس ویل دونوں آج کے میچ میں امپورٹنٹ ہونے والے اب سب سے بڑی بات ہے کیا آج کے میچ میں میکس ویل بولنگ کرائے گا تو اس کے لئے لئے دیکھیں گے رسی بی کے پاس بولنگ اپشن ہے کون کتنی آور کرائے گا تو اس کے اکورڈنگ میں آپ کو بتا دوں گا کی میکس ویل کو بالنگ ملے گی یا نہیں ملے گی تو وہ آگے بتانے والا ہو تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے نا اس کے منت کھانے یہاں پہ میں بات کروں راجستان رویل کی بالنگ سیکشن کی آر آر کی طرف سے بالنگ میں کس ملتے پہلے آور میں سب سے زیادہ وکیٹ لیتا ہے بھائی اس کے علاوہ سندیب شرما کی بات کروں اس وین پر بھائی اس کو وکیٹ ملتے نہیں پانچ میچ میں دو ہی وکیٹ ملے بٹ آر سی بی اگنس اس سترہ میچ پچھے پچھے وکیٹ سندیب شرما دونوں ایسے بولر ہے جو کہیں نہ کہیں آر سی بی کے اگنس میں پرفورمنس دیتے چہل کی بات کروں اس وین پر چھ میچ ساتھ وکیٹ آر آر سی بی پچ وکیٹ ہے سب سے زیادہ وکیٹ لینے والوں میں سب سے ٹاپ پہ آ چکا ہے لاز تین میچوں میں نو وکیٹ ایسے گرینڈ لیگ میں کیونکہ آر سی بی کے اگنس ریکارڈ اچھا ہے تو تھوڑا سا وہ آپ دیکھ کے ہاں پہ چل سکتے یہاں پہ گئیز میں بات کروں رویل چیلنجرز بینگلور کی بالنگ سی لیکشن کی آر سی بی کی طرف سے بالنگ میں اپن کس کو دس میچ کھلے اٹھارہ وکیٹ اس وینیو پر ایک میچ دو وکیٹ سی راج کی بات کروں تو بھائی تھوڑا سا فرم خراب ہو ہے لاز چار میچوں میں کیول دو ہی وکیٹ ملے لاز دو میچوں سے وکیٹ ہی باقی وینیو پر دو میچ دو آٹ میچ آٹ وکیٹ پتہ لگ جائے گا کی سی سامنے والی ٹیم کے پریشان کرتا ہے ویسے سی سی رکھنا چاہو رکھ سکتے باقی کرن شرما آج کے میچ میں کھیلے نا تو دیکھیں گئی میچ اپ کی کی آج کے میچ میں جوز بیٹلر کو رکھے کیا ویراد کولی کو رکھے سمجھ رہے بٹ سندیپ شرما کے اگنس ویراد کولی شٹرگل کرتا ہے 59 بولوں میں سات بار آؤٹ کر چکا ہے ویراد کولی تو سندیپ شرما آج کے میچ میں ڈیفرینشل پر سکتا ہے رکھ سکتے ویراد کولی کو ڈراؤ بھی کر سکتے گرائنڈ لیگ کیونکہ کہیں نہ کہیں سٹرگل ہے سندیپ شرما کی اگنس سنج سیم سیم سن سیم 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 اتنا بیٹ اگنس چیز آپ تھوڑا سا دیکھ لینا یہاں پہ دیکھ دیکھ گئے سفاف دو پلیس کا تھوڑا سا بولٹ اور سندیپ شرما کے اگنس میں آپ ریکار دیکھ سکتے اتنا بیٹ نہیں تو دیکھ اپنا لاشت میچ ہار آر رہی ہے تو وہ پہ ویڈیو پہ تو ویکٹ نہیں ملے باقی ہیڈ ٹو ایڈ ریکار تھوڑا سا بیٹ رہے گئیز اپ فائنل ٹیم آنے والی دو فری گیو آنے والے ہیں تو ویڈیو کہیں سکپ کرنے کی سوچ رہو تو ہٹا دینا دیماغ سے اور اگر ابھی بھی ویڈیو پہ لائک نہیں کیا تو پہلے کر دو اب دیکھیں آج کی میچ میں سب سے بڑی بات راجستان اور راجستان کی طرف سے کون سا بولر کتنے اوورز کرائیں اگر راجستان رویلز کی بات کروں تو دیت میں چہل اور سندیف شرمہ آتے ہیں چہل کو بہت اچھی فارم میں چل رہا بولر چار آور اور اس کے بات روٹ اور کی آئے سپیل مل جائے گا رسی بی کی طرف سے دیکھیں ویجی کمار وشی اور ہرشل پٹیل لاشٹ آور کرائے تے بٹ اس میں ہرشل پٹیل کافی اچھے وکیٹ نکالتا دیت میں پندرہ سے بیس آور میں اور ان کی طرف آج کی میں آپ کو فائنل ٹیم دکھانے جار بٹ ایک چیز بتا دوں اس والی ٹیم میں کچھ بھی چینج ہوتا ہے تو آپ کو فائنل اپ ڈیٹ میرے ٹیلی گرام چینل شور ایکس پٹ سپورٹ آفیشل پہ ملے گا اور اس پہ جوائن کرنے کا ایک تریقہ ہے مناہی ہے دیکھیں وکیٹ کی پر میں جواز بٹلر سنجو سیم سن میں نے بولا ہی اس سٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہیں دونوں پلیئر کو مس نہیں کر سکتے یہاں پہ فارب دو پلیس سی راڈ کولی کو رکھا 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 سی مدد مل سکتی ہے سرنگا اشوین دونوں ایمپورٹینٹ ہے اور یہاں پہ میکس ویل بولنگ میں سی راڈ کو رکھا باقی ہرشل پٹیل کو رکھ سکتے ہو کیونکہ چہل کو رکھا سندیب شرما کا بھی آپشن ہے باقی آج کے میچ پلیئر کون کون سی ہیزل ووڈ کو رکھ سکتے ہو ہرشل پٹیل تو صحیح میں بہت اچھا پک ہے ہرشل پٹیل سراج کی جگہ لے کے آ سکتے ہو کرن شرما اگر آج کے میچ میں کھیلتا ہے تو وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو اور ایک سندیب شرما ہے تو ان چاروں میں کس کو لے کے آنگا وہ میں اپنے ٹیلی گرام پہ بتا دوں گ ٹھیک ہے آج کے میچ کپتان اور وائس کپتان کے لئے کون بڑھی ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں آج پہ پہ آزار روپے کا فری گیو آوے لگا ہے مطلب 50 سجار کی ٹوٹل وین ہے جس کو آپ بلکل فری میں وین کر سکتے آپ لوگوں کے لئے تو ویزن 11 ایپ سا بیٹس مین ہے جو سب سے زیادہ رن بنائے گا آپ کو اس بیٹس مین کا نام بتانا ہے جو آج کے میچ میں سب سے زیادہ رن بنانے والا ہے آنسر کمنٹ سیکشن میں جا کے ویرات کولی ہے بٹل ہے فار ڈو پلیس ہے چاروں میں سے میں کس کو بتاؤں گا وہ میں آپ کو ٹیلی ویڈیو پہ لائک کردانا چینل سبکرائب کردانا اور ایسے ہی پیار دیتے رہنا ٹھیک ہے بھائیو نمشکار